اسلام علیکم ناظرین اس is اومیر رفیق پرم پاکستان پروپٹی لیڈرز جی ناظرین جیسے کہ پاکستان پروپٹی لیڈرز کے یوٹیوب چینل سے آپ گاہے بگاہے ڈیفرنٹ پرائیویٹ پروجیکٹس کی بہریڈان کے پروپٹی کے حوالے سے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اسی طرح آج ایک پرائیویٹ پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آج انوائٹ کیا ہے آپ میں آتف بھٹی کو کیسے آپ کیسے آپ ان سے آج ہم بریفلی اور ایکسپلین کریں گے ایک پرائیویٹ پروجیکٹ کو جس کی سب سے پہلے میں لوکیشن سے پوچھوں گا اور تمام تر انفرمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے اس کی جو پروجیکٹ کیا آج ہم ڈسکشن کریں گے اس کے لوکیشن کے حوالے سے میں بتائیے گا کس جگہ یہ پروجیکٹ بنے جا رہا ہے جی آہ فرسٹ و فال کی بات کرتے ہیں تو ڈینزو کمرشل کے پلوٹ نمبر پندرہ جو کہ کورنر کا پلوٹ ہے اس پلوٹو یہ بننے جا رہے ہیں آہ گراؤنڈ پلاس ٹونٹی ایٹھ سٹوریز کی یہ ویلڈنگ ہے آہ فائیو یئرز کا عمیر بھئی پیرمنٹ پلین ہے اس میں آہ سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر آپ لوگ اپنی کینسل بلوک آؤٹ آف پونڈری فائلز جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ اس میں مرش کروا سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر آہ اس میں آپ کو آہ گراؤنڈ فلور پہ شاپس کی آپشن ملتی ہے اس کے بعد لور گراؤنڈ ہے پھر اس کے بعد فوڈ کوٹ ہے پھر اس کے اوپر تین فلور پارکنگز کے ہیں پھر اس کے اوپر آہ جتنے بھی فلورز ہیں وہ سارے کے سارے اپارٹمنٹس ہیں آہ ون بیڈ ٹو بیڈ ٹری بیڈ فور بیڈ اپارٹمنٹس کے آپ کو آپشنز ملتی ہیں بیڈر کی کریڈی بیلٹی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بحریہ ٹاؤنڈ کراچی کے اندر آہ کیلی فورنیا ری ایسٹیٹ بلیٹ اینڈ بلڈرز اور ہوم لینڈ انٹرپرائزز ان دونوں کا کمبائن جرنی تھا انہوں نے لبارٹی ریزیڈنسیا کے نام سے آہ لبارٹی کمرشل پریسنٹ فور کے کمرشل پر لوگوں نے یہ پروجیکٹ گلیور کیا ہے پوزیشن مل چکا ہوا ہے وہاں پہ جو لوگ آن سائٹ وزٹ کرنا چاہیں آپ لوگ وزٹ بھی کر سکتے ہیں پروجیکٹ کی لوکیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے کتنے فلورز ہیں باقی پیمنٹ پلین کے حوالے سے یا فردر کوئی کوئیسٹنز ہیں موہر بھائی وہ آپ کریں جی آتی بھائی دوسری بات جس طرح آپ نے بتایا کہ بلڈر کریڈبل ہے تو اس کے کچھ جو پریویس پروجیکٹ ہیں جس طرح آپ نے ایک لبرٹی ریزیڈنسیا کے حوالے سے بتایا باقی جو ان کے اونگویں پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہمارے بھی اس کو بتائیے کتنے ان کے پروجیکٹس ہونگویں چل رہے ہیں ان کے دیکھیں ایک ایچل فیفٹین ہے لبرٹی پارک ریزیڈنسیا کے نام سے ایچل کورنر کے نام سے یہ ابھی تین ایسے پروجیکٹ ہیں جن پر ڈیکنگ سائل ٹیسٹنگ کے کام چل رہے ہیں ایچل فیفٹین جس میں ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ابھی ریسینٹلین لوگوں نے لاؤنچ کیا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے فلیکسیں وغیرہ انہوں نے لگا دی ہوئی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ایس سونہ اس پاسیبل جو ہے وہ پائلنگ وغیرہ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا ابھی پری بوکنگ چل رہی ہے جو لوگ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ بوکنگ کروا سکتے ہیں آہ ریٹس میں آپ کی اجازت سے امیر بے بتاتا چلوں آہ کہ اس میں گراؤنڈ کی جو شاپس ہیں اور جو لور گراؤنڈ کی ہیں یہ فوڈ کوٹ ہے وہ آورال بحریہ کے اندر جتنے بھی پرائیوٹ بیلڈر کے پروجیکٹ ہیں سب سے لو ایسٹ پرائز پر آپ لوگوں کو آفر کیے جا رہے ہیں اپارٹمنٹ کے جو پرائز ہے وہ آٹھ ہزار اوپیاس ایٹی فائی ہنڈر روپیز بھی ہے نائٹی فائی ہنڈر روپیز بھی ہے فلور وائز پیٹس میں ڈیفرنس ہے آہ ہنڈر پرسنٹ فائل مرجنگ کے ساتھ آہ اس کے علاوہ سب سے بڑا بینیفٹ جو میں نے ویڈیو کا سٹارٹ میں بتایا کہ جن لوگوں کی آہ کینسل فائلز ہیں بلوگ فائلز ہیں ان لوگوں کی بھی ہنڈر پرسنٹ مرجنگ ہم لوگ اس پوچیکٹ کے اندر کر رہے ہیں آہ باقی باقی آہ ہم ویڈیو ڈیگنگ پر پرائیس وہ تمام چیزیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں گا آہ اس میں دیکھیں آپ کو بلڈر نے تو تھرٹی پرسنٹ کا ہوا ہے ٹھیک ہے آہ لیکن آہ جو لوگ ہمارے پلیٹ فارم سے بوکنگ کروائیں گے انشاءاللہ آہ ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ہم لوگ بوکنگ کریں گے آہ ساتھ آپ کی فائل کی اماؤنٹ کنسیڈر کی جائے گی جتنی بھی آپ کی فائل کی اماؤنٹ ہوگی اس کو ہم لوگ اڈجسٹ کریں گے فائیو ڈیئرز کا یہ پروجیکٹ ہے فائیو ڈیئرز کا پیمنٹ پلان ہے آہ پارکنگ آہ کا جو ہے وہ فائیو لیک روپیز آپ کو ایکسٹرا پے کرنا ہوگا بحریہ کے اندر سب سے بڑی آہ لوگ جو ابھی چیز دیکھ رہے ہیں جو آہ ڈسکشن کا حصہ بنی گئی ہے وہ لوگوں کو ڈیفیکلٹی سب سے زیادہ جو یہاں پہ فیس کرنا پڑ رہی ہے وہ پرائیویٹ بیلڈر کے اندر پارکنگ کی ہے تو اس پروجیکٹ کے اندر آہ تین فلوز جو ہیں وہ پارکنگ کے لیے دی گئے ہیں کافی بھڑی پارکنگ ہے آہ اور آہ میں کہتا ہوں کہ آہ یونیک ہونے کی ریزن بھی یہ ہے کہ ڈینسو اس کے پاس ہے پھر کارنر کا پلوٹ ہے آہ ہارٹ لوکیشن ہے پریس آہ آہ نائنٹین کے جو اپارٹمنٹس ہیں ٹاور 23 اور 24 اس کو فیس کر رہا ہے آہ لائف ٹائم بہریہ کے جو لیکسریس فارم آوسیز ہیں اس کا آپ کا ویو ملتا ہے تین پارک کا ویو ملتا ہے بہریہ آپارٹمنٹس کا ویو ملتا ہے بہریہ کا جو آہ ہاؤسپیٹل ہے اس کا ویو ملتا ہے مین جنہ ایوینیو کا بھی ویو ملتا ہے سب سے بڑی بات بہریہ ٹاؤن کراچی کے مین گیڑ کا ویو لائف ٹائم ویو جو ہے اس کو بھی آپ لوگ انجواہ کر سکتے ہیں اور اس کی سراؤنڈنگ میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پریسے نائنٹین کے اپارٹمنٹس ہیں اور ساتھ ہی ہمیں امتیاز وغیرہ کمرشل ہب بھی دیکھنا ہے بلکل ہیریٹیج کمرشل بھی اس کے قریب ہے آہ امتیاز میگا مال جو کسی بھی تارف کا مطاعش نہیں ہے ڈیفرنٹ سٹیز میں ان لوگوں کی برانچز اوپن ہو چکی ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر بھی اپریشنل ہے وہ بھی اس کی سراؤنڈنگ میں ہیں آہ اس کے علاوہ گرینٹ جہاں میں مستید کا ویو بھی یہاں سے ملتا ہے ہائٹ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کے آہ ٹونٹی فلور سے اوپر ٹونٹی ایٹ فلور تک اپارٹمنٹس ہوں گے ان لوگوں کو لائف ٹائم ویوز اوورال بہریہ کے ملیں گے کیونکہ ہائٹ وہاں پہ کافی زیادہ ہوگی آہ یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لئے جن کے آہ ٹونٹی فلور سے لے کے اوپر ٹونٹی ایٹ فلور تک کے اپارٹمنٹس ہوں گے آہ لاسٹ کوشن میں رہی ہے کہ انویسمنٹ کے ادبار سے انڈ یوزر تو دیفنیٹلی ادھر اپنا ابو کروائیں گے انویسمنٹ کے ادبار سے یہ پروجیکٹ کیسا ہے آہ دیکھیں میں فرسٹ آف آل تو ان لوگوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کی آہ فائز کینسل کر چکا ہے بحریہ یا بلوگ کر چکا ہے جن کا کوئی ثانی حال نہیں ہے بحریہ کی اکاؤنٹ میں دیکھیں صدی سی بات ہے ایک دفعہ پیسے آپ کے چلے گئے تو وہ کوئی ایسا حال نہیں ہے کہ پیسے واپس آئیں تو یہ بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا یہ چیز ان لوگوں کے لیے جن کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں جن کی پیمنٹ جو ہے وہ کینسل فائل یا بلوگ فائل کی صورت میں ہیں وہ لوگ اس میں ہنڈر پرسنٹ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ انویسٹرز کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی یہ ہے کہ فوڈ کوٹ گراؤنڈ اور لور گراؤنڈ یہ تین ایسے فلورز ہیں اس کے اندر کہ جس کے اندر انویسٹرز کا جو ہے فلو بہت زیادہ ہے لوگ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں لوکیشن ہوت ہے پھر جو شاپس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سائزز کی ہیں پھر فائل مرجنگ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور آپ کل کو یہاں پہ اپنا چھوٹا چھوٹا بزنس رن کر سکتے ہیں اگر آپ بزنس نہیں رن کرنا چاہتے تو ایک اچھی خاصی ہنسا مامونٹ آپ لوگ پروفٹ کی صورت میں کر کے اس کو سیل کر کے کوٹ کر کے فردر آپشنز کی طرف جا سکتے ہیں جی ناظرین آتیف بھائی نے ہمیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز بتائی اور سپیشلی یہ پروجیکٹ ان کے لیے ریکمینڈ کیا جو جن کی فائل کینسل ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں بیریٹ آن کے متاثرین میں شامل ہیں ان کے لیے یہ پروجیکٹ بہت خاص ہے اور یونیک ہے تاکہ وہ اپنے اتنی تمام کینسل فائل ادھر مرج کروا سکتے ہیں اور ان فیوچر ایک اچھا ریمیلیو جنریٹ کر سکتے ہیں اس میں سے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکستان پروپٹی لڈرس کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی آرنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اللہ حافظ